موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ آپ ہی کی ضروریت میں رہا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پی در پی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان رسولوں کو ہم بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کے رسولوں سے یاد کرتے ہیں اور قرآن میں جا بجا جب بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے تو دراصل اس سے مراد وہ قومیں ہیں جو کہ ان رسولوں سے متعلق قومیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسحاق کے جو رسول بھیجے گئے جو نبی بھیجے گئے اس دنیا میں ان کے جو اس سلسلے کے جو آخری پیغمبر ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ضروریت میں آخری پیغمبر جو بھیجے جو کہ بنی اسماعیل میں سے آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ دونوں پیغمبر یعنی بنی اسماعیل کے طرف سے آنے والے جو آخری پیغمبر ہیں جو تمام کے تمام پیغمبروں میں سب سے آخری ہیں جنہیں ہم خاتم النبیین بھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنی اسحاق کے آخری پیغمبر ہیں یعنی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان دونوں کی جو اتمام حجت کی جو باتیں ہیں جو کہ رسولوں کے معاملے میں جو اللہ یہ دونوں کی تاریخ ہمیں نمائع طور پر ہمیں ملتی ہے اور ہم اسے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور جو لوگ رسولوں کے ساتھی بنے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آج ہم اس پروگرام میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے وہ کیا حالات تھے جس میں وہ مبوس کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں جو رسولوں کا جو سنت ہے جو عدالت کا ظہور ہے وہ کیسے وہاں پر برپا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ جو اہل کتاب جو کہلاتے ہیں یہ اہل کتاب کیا ہے اور ان سے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کی نویت کیا ہے ان ساری باتوں کو آج کے ہم اس پرگرام میں زیر بحث لائیں گے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب السلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب یہ جو سب سے پہلے میں ابتداء وہاں سے کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اب آئندہ جتنے بھی رسول آئیں گے جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ ہی کی ضروریت میں سے ہوں گے اس کی نویت بادے کی نہیں ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شخصیت کے ساتھ بیمان کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے نبوت اور رسالت ظاہر ہے کہ ایک ضرورت کے تحت موجود پذیر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو دائیات رکھے ہیں ان سب کا جواب اس دنیا میں دیا ہے آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کی جبلتوں کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کے پروردگار نے اور میرے اور آپ کے خالق نے غیر معمولی احتمام کیا ہے اسی نوعیت کا احتمام انسان کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے یعنی ہدایت اور احتمام حجت کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ایک اہد مدیت کر دیا ہے ہمارے اندر اخلاقی اصولوں کو الہام کر دیا ہے فَعَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اہدِ الْاست کی داستان سورہ عراف میں سنا دی گئی ہے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ اگر کسی شخص تک خدا کے پیغمبروں کی بات نہیں پہنچے گی اس کے آبا تک بھی نہیں پہنچی ہوگی اس کو تاریخ سے بھی کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی تو یہ اہد ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کا معاقضہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا سترہ شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ انسانی تمدن کس طرح کام کر رہا تھا یعنی جب ہم انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ شکار کر لیتے تھے لوگ ترختوں سے پھل اتار لیتے تھے اس کو ہنٹرز گیدرز کا دور کہا جاتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بننے شروع ہوئے ان کا بامنہ بھی یہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ جانوروں کے گلے ہیں آپ نے یہاں پڑھاؤ ڈالا آپ نے وہاں پڑھاؤ ڈالا پھر اس کے بعد ذرعی تمدن شروع ہوا یعنی دنیا میں تہذیب کی پدا حاصل میں ذرعی تمدن سے ہوئی ہے لوگوں نے کاشت کرنا شروع کی زمین کو ہمبار کرنا شروع کیا نئی نئی فصلیں پیدا ہونے شروع ہی تو ان کی معیشت کی اس تبدیلی نے یہ موقع پیدا کیا کہ اب بستیاں وجود میں آئے اب قوم وجود میں آئے وہ پہلا دور جتنا بھی گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول مغوظ کیا چنانچہ سورہ یونس میں بیان کیا ہے وَلِقُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تھا یہ پہلا دور ہے ذرائی تمدن کے بعد جب دنیا آہستہ آہستہ بستیوں میں بدلنا شروع ہوئی بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آنے لگ گئیں بڑی بڑی حکومتیں قائم ہونے لگ گئیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اسکیم کے دوسرے دور کو شروع کیا دوسرا دور کیا ہے اس میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ضروریت کا انتخاب کیا گیا ضروریت کا انتخاب کیا گیا اس کے لئے دو علاقے بھی منتخب کیے گئے ایک فلسطین کا علاقہ دوسرا جزیرہ رمائے عرب کا علاقہ یہ دونوں علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لئے خاص کر لئے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیست عراق کے شہر عرب میں ہوئی تھی یہ وہ علاقہ ہے جس میں بابل کی سلطنت قائم ہوئی ہے وہ ایک بہت باج ورود بادشاہ کے دور میں مبوس ہوئے انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا وہ اللہ کے رسول تھے اس کے نتیجے میں جس طرح باقی رسولوں کی قوموں کے اوپر عذاب آیا ان کی قوم پر بھی عذاب آ گیا چنانچہ سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کی قوم کا ذکر بھی کیا ہے وہاں سے جب وہ اپنا مشل پورا کر کے نکلے تو عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی رسول کی قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اٹھا لیتے ہیں یعنی اگر اس کو کوئی حجرت کی جگہ میسر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی وفات ہو جائے گی اس کو بطور اصول بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے یعنی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا یہ ہے کہ رسول کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس دینونت کا اللہ تعالیٰ کی جزا و صدا کا ظہور ہو جاتا ہے اور یا یہ ہوتا ہے کہ رسول کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دینونت کا ظہور ہوتا ہے یعنی اسے وفات دے دی جاتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت سے متعلق کیونکہ ایک دوسری اسکیم پیش نظر تھی تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اب اپنی ضروریت کی ایک شاق کو فلسطین میں آباد کرے یہ علاقہ اس زمانے میں قنان کہلاتا تھا اور دوسری شاق کو جزیرانمہ عرب میں آباد کرے عرب ہمیشہ سے عربی کہلاتا رہا ہے تو انہوں نے بنی اسحاق کو یعنی اپنے بیٹے اسحاق کی اولاد کو قنان میں آباد کیا انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی اولاد کو ادھر آباد کیا اور درمیان میں ایک بیر سبا کے نام سے علاقہ ہے جس میں اپنا مسکن بنا لیا یہ درمیان کا ایک علاقہ ہے وہ ادھر بھی رابطہ رکھتے تھے ادھر بھی رابطہ رکھتے تھے اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت یہ چیز روبہ عمل ہونا شروع ہوئی کہ اب یہ دو قومیں اٹھائی جائیں گی ان دو قوموں کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا گیا وہ زمین کے بالکل وسط میں تھا یعنی اس زمانے کی جو زمین تھی اس زمانے کی جو تہذیبیں تھی اس زمانے کی جو اقوام تھی ان کے لیے یہ بالکل ایک مرکزی علاقہ تھا اس میں یروشلم میں ایک مابت تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا یہی صورتحال یہاں ہوئی یعنی سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے بیعت الحرام کو تعمیر کیا بیعت الحرام کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی مابتی کی صورت میں موجود تھا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تعمیر نو کی لیکن بہرحال یہ دو مابت بنائے گئے یہ مابت کون ہے یہ توحید کے مرکز سمجھ لیجئے کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت یہی سے اٹھائی جائے گی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی تو پہلے بنی عصاق کا انتخاب کر کے ان میں پیدر پیہ اللہ نے نبی بیجے اور اس پوری امت کو اس پورے گروہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے خدا کی شہادت دنیا پر قائم کرے خدا کا پیغام دنیا کو پہنچائے یہی چیز ہے جس کو اگر آپ قرآن مجید کی پدا سے اس کو پڑھیں تو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ میں تمہید کی آیات کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے یعنی بنی عصاق اسرائیل حضرت یاکوب کا لقب ہے اور اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ حضرت عصاق کے بیٹے ہیں حضرت یوسف کے والد ہیں تو ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی وہ کیا نعمت ہے کہ میں نے اپنی قوم کی حیثیت سے اپنی دعوت کے لیے تمہیں خاص کیا انی فضلتکمل اللہ علمین دنیا کی ساری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں اس قام کے لیے منتخب کیا گویا تمہیں فضیلت ادا فرمائی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں انسانوں کے درمیان انفرادی طور پر انبیاء کا انتخاب کرتے رہے ہیں اب گویا ایک قوم کا انتخاب کر لیا گیا اسی کو سورہ آل عمران میں بیان کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر پیغمبروں کا انتخاب کیا پھر پوری آل عبرہیم اور آل عمران یعنی حضرت مسیح کی قوم ان کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا یہ جو استفاع و اشتباع ہے یہ در حقیقت قومی سطح کے اوپر گویا نبوت کے لیے انتخاب ہے تو یہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں روبا عمل ہوئی ہے اس میں کسی خاص شخص کے وعدے کا سوال نہیں ہے سیدنا عبرہیم علیہ السلام کو البتہ یہ شرف کیوں حاصل ہوا اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان کو بہت سے مراحل سے گدارا گیا اللہ نے ان کو بہت سے امتحانوں سے گدارا وہ اس میں پورے اترے اور اس طرح گویا اس بات کی بنیاد پڑ گئی کہ اب ان کی نسلی کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے اور اس طرح وہ دنیا کے لیے ہدایت کے امام کی حیثیت اختیار کر گیا چیک ہے جاویس صاحب آگے بڑھنے سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا وضاعت کر دیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم جو ہے یہ اس کا ارادہ فرمایا اور بنی اسحاق میں سے پیغمبر بھیجے گئے تو جیسے کہ آپ فرما رہے تھے ابھی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے مختلف قبیلوں میں بستیوں میں پیغمبر جاتے رہتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا کہ وہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو دعوت کا مشن ہے وہ پورا کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ اپنے ہی قبیلے اپنے ہی خاندان اپنے ہی جو قوم کے لوگ ہیں ان کی طرف وہ رسول بھیجے گئے تو اس طرف مثال کے طور پر یہاں جو بنی اسماعیل کے جو افراد ہیں جو کہ عرب میں آباد تھے تو اس کا مطلب وہاں پر دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی احتمام نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب وہاں پر نبوت ہوئی اس کے بیچ کا جو پیریاد ہے وہ بالکل خالی رہا یعنی اسکیم یہی تھی کہ پہلے مرحلے میں حضرت عساق کی اولاد کا انتخاب کیا جائے ان کو موقع دیا جائے یہ کموں بیش دو ہزار سال اس پر گزرے ہیں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عام مورخین کی رائے یہی ہے کہ وہ کوئی کس سو قبل مسیح میں ہوئے تو اس لحاظ سے دو ہزار سال کے قریب کا عرصہ انہی لوگوں کے پاس یہ منصب رہا اور انہی کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ یہ نہ صرف یہ کہ خود خدا کے دین کو سمجھے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کریں بلکہ دنیا کے سامنے بھی اس کے دائی بن کر کھڑے ہو اور اس میں وہ زمانے آئے کہ جب انہوں نے دنیا بر کی سلطنتوں کو دعوت دی جیسے حضرت دعوت کا زمانہ ہے حضرت سلیمان کا زمانہ ہے یعنی وہ زمانے بھی ان کے ہاں آئے جو کچھ خلفشار ان کے ہاں پیدا ہوا وہی خلفشار ہے کہ جس کے باعث پر سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت کر کے ان کے لئے صدا کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخری نبوت کے لئے بنی اسماعیل کو مقرر کیا یعنی بنی اسماعیل سہرہ عرب میں آباد رہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ظاہرہ ان کے ہاں بھی دین ابراہیمی کی روایت موجود تھی تاہم شرک بھی آ گیا بیدات بھی آ گئی بہت سی چیزوں میں بگاڑ بھی پیدا ہو گیا یہاں تک کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت آخری پیغمبر کے ہوئی اور پھر ان کو اس منصب کے لئے فائز کیا گیا یوں سمجھ لیجئے کہ جو پہلے دو ہزار سال ہیں ان میں بنی اساق اس منصب پر فائز رہے اور اب کموں بیش پندرہ سو سال ہو گئے ہیں جس میں بنی اسماعیل اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسکیم میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کا انداز اختیار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم یوں سمجھو کہ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ ذمہ داری زہر تک ان کے پاس رہی اچھا یہاں تک کہ پھر وہ معذول کر دیے گئے اور پھر اثر کے بعد ایک دوسری قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی اور مغرب پر وہ بھی معذول کر دی گئی اور اب یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ہی وقت ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ در حقیقت کم و بیش برابر ہی تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی دو ہزار سال کے قریب وہ اور دو ہزار سال کے قریب یہاں ہو سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے اس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے ہم نہیں جانتے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا لیکن یہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ گویا تین ادوار بن گئے ایک پہلا دور وہ ہے جس میں ہر قوم کی طرف رسول بیجے گیا دوسرا دور وہ ہے جس میں ضروریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا ضروریت ابراہیم کے اب پھر دو دور پیدا ہو گئے یعنی ایک وہ جس میں بنی اسحاق اس منصب پر فائز رہے اور دوسرا وہ کہ جس میں ان کی معذولی کے بعد پھر بنی اسماعیل اس منصب پر فائز کیے گئے اور وہ اب قیامت تک اس منصب پر فائز رہے گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ذرا آتے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ولادت پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک موجزانہ طریقے سے ان کے ولادت ہوئی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حکمت بیان کی ہے کہ یہ اس طرح سے موجزانہ طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کے پیچھے کوئی ریزن تھی یا اللہ نے ایسی کوئی بات حکمت بیان نہیں کی فرمائی ہے اس کو ایک جملے میں قرآن مجید نے ادا کر دیا سیدنا مسیح علیہ السلام کو اصل میں زمین پر قیامت کی نشانی بنا دیا گیا ہے اینہو العلم اللصہ اصل میں مسئلہ کیا ہے ساری نبوت کی دعوت کا مسئلہ اصل میں قیامت ہی ہے دیکھئے نا جب آپ دین پیش کرتے ہیں جب آپ دین پیش کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے ایک دن خدا کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے ہم سب کو اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اپنے عمال کے لئے جواب دے ہونا ہے یہی چیز ہے جس کو لے کے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں یعنی پیغمبروں کی دعوت کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو یہی ہے کہ وہ آخرت کی ملادی کرتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالی نے پی در پی وہ نشانیاں لوگوں کے سامنے رکھی جس کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہے تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ چونکہ ایک ایسی قوم پر اتمام حجت کے لئے آئے تھے جس کو اللہ نے خاص منتخب کیا تھا جس کو ایک بڑی ذمہ داری دی تھی اور پھر وہ جیسے کہ خود بیان کرتے ہیں انجیلوں میں کہ گویا اب ان کے پاس ایک کلہڑا ہے جو ایک قوم کی جڑوں پر رکھ دیا گیا ہے اب یہ آخری فیصلہ ہے جو اس قوم کے بارے میں سنایا جانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کیسے بس آ سکتا ہوں میری تو پوری کی پوری قوم کے اوپر وہ افتاد آنے والی ہے کہ جو ایک تاریخی واقعہ بن جائے گی ان سے پہلے حضرت یحیع ان کی منادی کرتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ پڑے غیر معمولی موجزات بابستہ کیے گئے تاکہ ایک قوم جو سرکش ہو چکی ہے خدا سے بیگانہ ہو چکی ہے جس کے پاس خدا کی ہلایت تھی اس نے اس کو پسے پچھ ڈال دیا ہے جو خدا کے قانون کو پسے پچھ ڈال کر کھڑی ہو گئی ہے اس قوم کے اوپر اللہ کی حجت اس درجے میں تمام ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے باقی یوں سمجھ لیجئے کہ جن کو نبوت کے منصف پر فائز کیا گیا تھا یہ ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے آگئے ہیں یعنی اس سے پہلے جو ہم رسولوں کی داستانیں پڑھتے ہیں جیسے کہ حضرت سالح ہیں حضرت اہود ہیں وہ اپنی اپنی قوم پر اتمام حجت کر رہے ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو قوم خود نبوت کے منصف کے لیے منتخب کی گئی ہے اس کے لیے خدا کا آخری فیصلہ بن کیا ہے تو یہ غیر معمولی احتمام کیا گیا اور اس لیے بھی کیا گیا کہ ان کی شخصیت کے ذریعے سے گویا خدا کی گواہی کو دنیا کی صفات تاریخ پر سب کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوا ہی ہے چنانچہ ان کی بن باپ کی پیدائش ہوئی یہ ظاہر ہے غیر معمولی معاملہ ان کو جو موجزات دیئے گئے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے غیر معمولی موجزات ہیں قرآن مجید نے ان کو بیان کر دیا ہے یعنی وہ ایک برس کے مریض کو درست کر دیتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں کہاں تک بیان کیا گیا ہے اچھا انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کا کلام کیا ہے تو یہ سب باتیں قرآن مجید نے بیان کر کے یہ بتایا کہ اس درجے میں ہم نے حقیقت کو واضح کیا اصل میں دیکھئے بات یہ ہے کہ علم سے اکل سے اگر آپ بات نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی چیز ہے نا کہ آپ کے سامنے کچھ پردے اٹھا دیے جائیں کچھ حجابات اٹھا دیے جائیں وہ حجابات کیسے اٹھتے ہیں وہ خدا کی معیت کا ظہور ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ کسی قوم کے ساتھ اسی چیز کو اصل میں دینونت یا جزا و سزا برپا کرنے کی تمہید کہا جاتا ہے یعنی جب یہ ظہور ہو جاتا ہے تو پھر گویا اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو اتمام حجت کے لیے ان غیر معمولی چیزوں کا ظہور ناگزیر ہے کہ جس کے بعد پھر کسی کے پاس اذر نہ رہے یعنی اندے بھی مان لیں اچھا جاویس حمام مگر ہم یہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ ہٹ دھرم ہو گئی تھی قوم نہیں مان رہی تھی ایک بات جو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیلین میں یہود ہیں اور نصارہ ہیں یہود کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں یہود اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہود جیسے بھی تھے وہ حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہتے تھے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو لیکن وہ ایمان لاتے تھے ہر ایک پر ایمان لاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ چلیں سمجھ میں آتی ہے تاثب کی وجہ سے نہیں لائے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں مگر یہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو تھے ہی بنی اسحاق میں سے ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ اور زد کرنے کی وجہ کیا تھی سب پر ایمان لاتے جا رہے تھے نافرمانی بھی کرتے تھے ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ ان پر اچھا سوال آپ نے کیا اور دیکھئے اس میں بڑی الجنوں کا حل آپ کو مل جائے گا کسی امت یا کسی قوم میں جب تک مذہبی پیشوائیت وجود میں نہیں آتی اس وقت تک دعوت دینا بھی آسان ہوتا ہے بات پہنچانا بھی آسان ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی دانیت وہ بھی بہت آسان ہوتی ہے مذہبی پیشوائیت کیا کرتے ہیں وہ اصل میں مذہب کی ایک خاص تعبیر کو اور اس کے خاص ظہور کو آخری حجت قرار دے دیتے ہیں بنی اسرائیل کے اگر آپ تاریخ پڑھے تو جب تک ان کے ہم مذہبی پیشوائیت بطور ایک ادارے کے قائم نہیں ہوئی اس وقت تک معاملہ آسان رہا نبی بھی آتے رہے مانے بھی جاتے رہے جیسے ہی مذہبی پیشوائیت نے حیکل کا نظم سنبھال لیا اس کے بعد پھر انہوں نے کسی کو چیلنج نہیں کر دی دیا پھر وہ حادثات ہوئے جن میں پیغمبروں کو قتل کیا گیا ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے نا پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے اور وہ بائبل میں بھی بیان ہو گیا یعنی انہی کے ایک بادشاہ کے کہنے پر آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کا سر کٹ کے رکاسہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا یعنی بعض پیغمبروں کو جلاوطن کر دیا گیا بعض کو گھروں سے نکال دیا گیا اور جیسے کہ میں نے عرض کیا بعض کو قتل تک کر دیا گیا یہ صورت پھر پیدا ہو جاتی ہے اس میں جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ مذہبی پیشوہ ادا کرتے ہیں مذہبی پیشوہوں کا اس کا مطلب انانیت ان کا تاثب ظاہر ہے کہ جب وہ مذہب کے اصل علمبردار وہ ہوتے ہیں پھر کسی چیلنج کو گوارہ نہیں کرتے ہیں یعنی دین میں علم کی روایت علمی روایت رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دین کے علماء ہیں دین کو جاندے والے لوگ ہیں وہ اس اصول پر کھڑے ہیں کہ ہم نے ایک بات کو سمجھا ہے دلیل کے ساتھ سمجھا ہے اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر بات سامنے آ جائے گی کیونکہ آپ انسان ہیں نا دین کی تعبیر کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کو قبول کر لیں گے لیکن جب یہ چیز نہیں رہتی تو پھر ایک خاص طرح کی مذہبی روایت وجود میں آتی ہے اس میں مذہبی پیشواؤں کی خصوصی حیثیت مسلم ہو جاتی ہے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ دین وہ ہے جو ہم کہتے ہیں دین کا ظہور وہ ہے جو ہماری ذات میں ہوا ہے جن روایات کو ہم نے اختیار کیا ہے ان پر اب کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہو سکتی اس میں اس طرح کی قابیریں پھر وجود میں آتی ہیں کہ یہ ہمارے جمہور کا مذہب ہے اس بات کے اوپر تو ہمیشہ سے ہمارے آبا کا اجمع رہا ہے یہ بات تو ہمیشہ سے مانی ہوئی ہے یہ چیز جس جگہ پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں یہ مسیحیوں کے ہاں پیدا ہوئی ان کے ہاں پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے یہی چیز یہود کے ہاں بھی ہوئی یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہو چکی تو یہ جہاں بھی ہو جائے گی وہاں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لوگوں کو دین کیسے بتایا جائے کیونکہ دین کو بتانے سے پہلے آپ کو بہت سے فتووں کی زد میں اپنے آپ کو لانا ہوگا اور اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا ان کے پاس طاقت ہوگی اگر وہ آپ کو پھانسی چڑھا سکتے ہوں سلیف دے سکتے ہوں تو اس سے دریغ نہیں کریں گے وہ کر گزریں گے وہ کر گزریں گے چنانچہ اس موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو جو رومی حکمران ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے کوئی اناد نہیں رکھتے یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پوری پوری قوم ان کی کیوں مخالف ہو گئی اچھا پوری قوم بھی کہا مخالف ہو گئی ہے آپ اگر انجیلوں کو پڑھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں نکل آتے ہیں وہ ان سے شفاہ حاصل کرتے ہیں وہ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ ان کی تمثیلوں سے لذت اندوز ہوتے ہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو عام پنی اسرائیل نے رد نہیں کیا صحیح بات ہے جو لوگ ان کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ اصل میں کون لوگ ہیں وہ مذری پیشواہ ہیں وہ سردار کاہن اور اس کے قارندے ہیں وہ ان کے فقی اور ان کے فریسی ہیں یہ لوگ ہیں جو دین کو جانتے تھے وہ ہیں دین کو جانتے ہیں اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو انہی کو مخاطب کر رہے ہوں وہ بار بار اگر آپ پہاڑی کے واز میں دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ ہو جو لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور تمہارا حال کیا ہو گیا ہے کہ سانف اور زیرے کے اوپر دہ یکی بتاتے ہو عشر کے فتوے دیتے ہو اور لوگوں کا خون تم نے حلال کیا ہوا ہے تم تو سفیدی پھریوی قبروں کی مانند ہو کہ ان کے اندر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اوپر سے بہت خوبصورت نظر آتی ہے تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو تو یہ جو انہوں نے سب تفسرہ کیا ہے یہ اصل میں اس پیشوائیت پر کیا ہے یہ جس وقت اس طریقے سے منظم ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے لئے کوئی چیلنگ گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ اپنے اپنے لوگوں سے باہر کسی آدمی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ آپ پوری تاریخ میں نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں جس وقت اس نے کہا رومی حکمران نے پلاتوس نے کہ میرے پاس ایک برابہ ڈاکو ہے اور ایک مسیح ہے کسے چھوڑ دوں میں تو مجھے آج کے دن کسی ایک کو چھوڑ دینا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ مذہبی پیشوہوں نے کیا آواز بلند کی انہوں نے کہا کہ اب ڈاکو کو چھوڑ دیں ہمارے لیے یہی لوگ تھے جن کو حیکل میں جا کے سیدنا مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائے اور یہ کہا کہ تم نے تو میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے وہ اس طرح کی جو تعبیریں اختیار کرتے ہیں ان کو انجیل میں پڑیئے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کسی قوم میں جب وہ کوئی مذہب کو ماننے والی قوم ہوتی ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کے مذہبی رہنما مذہبی رہنما بن جاتے ہیں دین کے عالم نہیں رہتے یعنی دیکھیں دین کا عالم جو ہے وہ تو دلیل سے بات کرے گا اپنی بات کہہ دے گا شائستگی کے ساتھ اپنا مقصد پورا کر دے گا اس کے سامنے صرف یہ ہوگا کہ مجھے حقیقت کو جاننا ہے تحقیق کرنی ہے اپنی تحقیق بیان کر دینی یعنی جیسے آپ دنیا کے دوسرے علوم کو ماہرین کو دیکھتے ہیں وہ ایسی کرتے ہیں اپنی بات استطلال سے بیان کر دیتے ہیں کسی کے پیسے لٹ لے کے نہیں پڑتے ہیں ہمارا بھی تو یہی حال ہے آج ایسی ہی حال ہے یعنی جس جگہ بھی یہ چیز ہو جائے اگرچہ ہمارے ہاں اس طرح کا ادارہ قائم نہیں ہوا بنی اسرائیل کے ہاں سردار کہان کو ایک خصوصی حصیت حاصل تھی مذہبی پیشوائیت ایک کنزیم کی شکل اختیار کر گئی تھی اس میں ایک حیرار کی وجود میں آگئی تھی بلکل ایسے جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں پاپائیت کی صورت میں آگئی تھی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہو گیا ہے یعنی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں لیکن یہاں ہو گیا ہے اچھا جعویس صاحب یہ یہ ایک سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسے منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں میں اسی کی تزدیق کرنے آیا ہوں اسی کو پھیلانے آیا ہوں تو پھر اب ایک سوال ہے جو کہ ہمارے آڈینس نے ای میل سے بھی پوچھا تھا وہ یہ کہ پھر انجیل کا مقصد کیا تھا جب وہ وہ موسوی شریعت ہی کوئی فالور تھے تو پھر انجیل کیوں اتاری گئی دین کے دو حصے ہیں یہ ایک حصے کا تعلق دین کے اقائد اور اخلاق سے ہے یہ دیکھئے فلسفے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی کلاسیکی صورت میں کیا ہے وہ میٹا فیزکس اور ایتھکس ہے باقی دوسری شاخن تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں جتنی بھی ہیں اور ان سب کو غیر زمنی لحاظ سے فلسفے کی اصل سے متعلق کیا جاتا ہے ورنہ اصل فلسفے کے مباعث یہی ہوتے ہیں مذہب میں بھی اصل چیز یہی ہے یعنی اس حقیقت کو سمجھنا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اپنی پیدا کو سمجھنا اپنی انتہا کو سمجھنا یہ جاننا کہ اس کائنات کا خالق کیا صفات رکھتا ہے یہ معلوم کرنا کہ اس کے کیا سنن ہیں جن کے تحت وہ دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرے گا یہ معلوم کرنا کہ اس دنیا کا انجام کیا ہونا ہے یہ وہ چیزیں ہیں ہم عقائد کے طور پر بیان کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز جو دین کی اصل ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں یعنی ان کے لیے دین نے کچھ آدرش کچھ نسبلین بیان کی ہے معاملات ہمارے اخلاق کی وجود کو کیسا پاکیزہ ہونا چاہیے تو یہ دو چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں یہی اصل میں اصل دین ہے اس کو قرآن مجید الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے دوسرا حصہ شریعت یعنی جس میں انہی اخلاق کی مقدمات پر مبنی قانون دیا جاتا ہے شریعت دیا جاتی ہے ان کی اپلیکیشن ان کی اپلیکیشن یعنی قانون میں چیزوں کو متعین محدد کر دیا جاتا ہے قانون کے پھر دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ایک وہ ہے جس کا تعلق ہماری استعمالی زندگی سے تو یہ جو قانون یہ شریعت ہے اس کو قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق کتاب بھی کہتا ہے شریعت کا لفظ بھی اس کے لئے استعمال کرتا ہے میں نے اپنے ہاں اسی کو قانون کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی جو دین کے احکام ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے متعین طور پر کہ آپ نے یہ کرنا اور وہ کرنا آپ ایک مثال سے اس کا فرق سمجھ لیں یعنی یہ بات کہ بدکاری نہیں کرنی ہے بدکاری یہ ایک بری چیز ہے یہ اخلاق کی تعلیمات پر مبنی ہے لیکن بدکاری اگر ہوئی ہے تو اس کی ایک صدا ہوگی اور وہ صدا متعین طور پر یہ ہے جیسے ہمارے ہیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جیسے تورات میں بیان ہوئی ہے تو یہ شریعت ہے اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں جس کو وہ کہتے ہیں میں تورات کو منسوخ کرنے کے لئے نہیں آیا تو تورات سراسر شریعت ہے یعنی اس میں قانون بیان کیا گیا ہے اور قانون کا بھی وہ حصہ زیادہ نمائی طور پر بیان ہوئا ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کی اجتماعی حیثیت سے ہے یعنی بنی اسرائیل اب ایک قوم بن چکے ہیں ان کا ایک باقاعدہ نظم اجتماعی قائم ہے ایک باقاعدہ حکومت ان کے اندر قائم ہو چکی ہے ایک خطہ ارض ان کے لئے خاص کر دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے بہت سے احکام ان کو دیئے گئے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ قانون ہے طورات کے لفظی معنی بھی قانونی کے ہیں یعنی جو لفظ طورہ بولتے ہیں آپ تو عبرانی زبان میں یہ قانون کے لئے طورہ مطلب قانون لا کے لئے استعمال ہوتا ہے حکمت کا پہلو نگاہوں سے اجل ہو گیا تھا یعنی اقاعد کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے یہ خود دین کیا حکام کے اندر اصل روح کیا ہے وہ کیا شخصیت ہے جو ان کے ذریعے سے بننی چاہیے یعنی قانونی پہلو نے غلبہ پا لیا تھا یہ بھی امتوں کی بدقسمتی ہے یعنی اس میں عام طور پر یہ ہو جاتا ہے ہمارے ہم یہی ہوا ہے آپ یہ دیکھئے نا کہ دین کی حکمت کو بیان کرنے والے لوگ دین کی اصل کو بیان کرنے والے لوگ دین کو بیسیتیں مجموعی دیکھنے والے لوگ اس طرح لوگوں کے ہاں مقبول نہیں ہوئے جس طریقے سے مثلا فقہ کے آئمہ مقبول ہے صحیح اس لئے کہ قانونی دھانچہ جب بن جاتا ہے تو آپ اسی کے اندر رکھ کر دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی چیز ان لوگوں کے ہاں بھی ہو چکی ہوئی تھی اس لئے یہ ضروری ہوا کہ حکمت کو زیادہ نمائع کیا جائے دین اصل میں کیا ہے خدا کی سچی محبت خدا کی سچی معرفت آخرت کا استہزار دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا کو بسر کرنا یہ وہ چیزیں تھیں جن کی یاد دہانی کی ضرورت تھی تو سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل اس مقصد سے نازل کی گئی یعنی دین کے اس حصے کو بڑی تفصیل سے یہ بیان کرتی ہے اس کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے طورات نازل کی یعنی وہ ایک کتاب تھی جس میں قانون تھا اور یہ کیا ہے انجیل حکمت تو اسی کی جو ڈیویجن ہے اسی کو ہم جو آج کے دور میں جو اول ٹیسٹیمن اور نیو ٹیسٹیمن جو کہتے ہیں اہدنام آتیک اور جدید یہ یہی ڈیویجن ہے اصل میں دیکھئے اس میں بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل ہمارے پاس جس شکل میں آتی ہے اس میں کتاب مقدس لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ایک مجموعہ ہے کوئی ڈیڑھ ہزار صفحے سے زیادہ کا یہ سارا کا سارا الہام نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی اس میں تورات ہے تاریخی ریکارڈ بھی ہے اس میں زبور ہے اس میں انجیل ہے اس میں انبیاء کے صاحب ہیں وہ اس کے اندر ہیں لیکن اس میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پوری تاریخ یعنی انجیلیں بھی اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں قرآن ہے تورات کو تو مرتب شکل میں اس کا حصہ بنایا گیا ہے یعنی تورات بھی بالکل اسی طرح نازل ہوئی ہے جس طرح قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے تھوڑے تھوڑے حصے نازل ہوئے صورتیں نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ پھر اس کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا توران مجید کی تاریخ یہی ہے یہی تاریخ تورات بھی ہے چنانچہ اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو اس کی جو پہلی چار کتابیں ہیں یعنی پیدائش میں خروج میں گنتی میں احبار میں پہلی چار کتابوں میں یہ ترطیب نزولی سے بیان ہو رہی ہے تاریخ بیان ہوتی ہے بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اس کے دوران میں تورات کے احکام بھی آ جاتے ہیں وہاں تاریخ اور الہام دونوں ملے ہوئے دونوں ملے ہوئے اس کے بعد کتابیں اسنا ڈیٹرانومی ہے جس میں در حقیقت تورات کو پھر مرتب شکل میں پیش کیا گیا ہے چنانچہ وہ آپ اس کو پڑھیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ایک ترطیب دے کر ایک باقاعدہ کتاب کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں انجیل کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکا یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ موقع ہی نہیں ملا تو اس وجہ سے وہ ہمارے پاس اسی تاریخی ترطیب سے ہے اس میں بھی آپ دیکھئے تو ان کی صیرت جو لوگ بیان کر رہے ہیں واقعات جو لوگ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کہیں کہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تب موسیٰ نے یہ کہا تب یہ تمثیر سنائی تب یہ واز کہا یہ اس کے اندر آتا ہے اور جہاں آتا ہے وہاں یہ معلوم آجاتا ہے کہ اس میں کیا کہنے یہ تو سرہ سر الہام ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بول رہا ہے براہ راست جو اس سب یہ جو آپ بار بار یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ انجیل کو ذرا پڑھئے تو اس میں اس طرح سے موجود ہیں چیزیں یا جیسے کہ آپ نے ماؤنٹ سرمن جو ہے اس کا حوالہ دیا آپ نے پہاڑی کا واز ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں خطبہ حجت الودا کی جس طرح سے اہمیت ہے اماؤنٹ کا جو سرمن ہے اس کی بھی اہمیت ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اب انجیل زبور تورات کی طرف ہمیں ریفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے اندر بڑی تحریف ہوئی ہوئی ہے جب ہمارے پاس فائنل ورجن موجود ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے پہر میں ایک چیز کی وضاعت کر دوں یہ جو پہاڑی کا واز ہے یہ سیدنا مسیح الاسلام کے الہام کا حصہ ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے انجیل میں جس جس جگہ آپ کو اس طرح کی عبارات ملتی ہیں ان کے بارے میں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اگر آپ انجیل میں پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ تو در حقیقت انجیل کا بھی دل ہے یعنی اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل کا بھی دل ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو بالکل یہی نویت اس کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے ہر شخص کو ایک بار ضرور اس کا مطالعہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی میں وہی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اس کے اندر در حقیقت ہماری تصویر ہے یعنی جب کوئی مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے جب ان کے ہاں مذہبی پیشوائیت بگاڑ کو آخری انتہا تک پہنچا دیتی ہے جب ان کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں جب ان کو اصلاع کی ضرورت ہوتی ہے ان کیا حالات ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہے ابراہ آپ کا سوال تو میں آپ سے یعرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں انہیں در حقیقت قرآن کو نہیں پڑا ہوتا قرآن مجید جگہ جگہ خود انجیل کے حوالے دیتا ہے جگہ جگہ خود زبور کے حوالے دیتا ہے دعوت دیتا ہے جگہ جگہ خود تورات کے حوالے دیتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے جس کے اندر نور ہے ان لوگوں کو جن کو دعوت دے رہا ہے مسیحیوں کو دعوت دے رہا ہے یہود کو دعوت دے رہا ہے ان سے بھی کہتا ہے کہ لاؤ تورات ان سے کہتا ہے کہ تم اگر قرآن مجید پر ایمان نہیں لارہے ہو تو اس وقت تک یعنی ہم تمہیں دعوت دیں گے تم قرآن پر ایمان لاؤ لیکن جب تک ایمان نہیں لاتے تو تمہیں انجیل پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی خدا کی ہدایت ہے تو یہ کتابیں ہیں جن کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے قرآن مجید کا پسپنظر ہے قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں کوئی چیز تفصیل کے ساتھ تورات میں بیان ہو گئی ہے یا انجیل میں بیان ہو گئی ہے یا بائبل کی تاریخ میں بیان ہو گئی ہے تو وہ اس کی تفصیل نہیں کرتا اس کا مخصر حوالہ دے دے گا آپ سورہ بگرائی کو پڑھ لیجئے اس میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کی اسی تاریخ کے حوالے دیے گئے ہیں ان کی تفصیل آپ کو وہیں سے معلوم ہوگی تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مستند ترین ذریعہ کیا ہے وہ قرآن مجید قرآن مجید فرقان ہے قرآن مجید میزان ہے قرآن مجید وہ آخری آثورٹی ہے قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا انجیل پر بھی اس کی حکومت قائم ہے تورات پر بھی اس کی حکومت قائم ہے زبور پر بھی اس کی حکومت قائم ہے جو کچھ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے اس پر بھی اس کی حکومت قائم ہے لیکن یہ سب کچھ پڑھا جائے گا پڑھا جائے گا یہ معلوم کیا جائے گا کیونکہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اصل میں انبیاء کی پوری تاریخ سے واقع نہیں ہو سکتے قرآن مجید نے ہمیں اسرار کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا یہ وہی دین ہے جو سب نبیوں کا دین ہے شرالکم من الدین ما وصا بی نوہم والنزی اوہینہ علیک وما وصاینا بی ابراہیم وموسا وعیسی اناکیم الدین ولا تتفررکو فی تو یہ دین ایک ہی دین ہے جو سب پیغمبروں کو دیا گیا ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے اس وجہ سے مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ تورات بھی میری کتاب ہے زبور بھی میری کتاب ہے انجیل بھی میری کتاب ہے قرآن بھی میری کتاب ہے صرف اس فرق کو ملہوز رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں ہمارے پاس آج ان کے اصل مطن کے ساتھ موجود نہیں ہیں ان کے تراجم ہیں یعنی ان کے جو بھی چیز کو اگر میں پرکھوں گا تو قسوٹی میری قرآن ہوگی قسوٹی کی حیثیت قرآن کو حاصل ہوگی مہیمن وہ ہے قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کیا ہے اس معاملے میں مہیمنن ارہ ہے یعنی یہ گویا نگران ہے تو اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اور جہاں کہیں کوئی اختلاف ہوگا اور میں آپ سے یہ بھی ارز کر دوں کہ وہ چند مقامات ہیں جن میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے ورنہ جو تعلیم ان میں بیان کی گئی ہے وہی تعلیم ہے یعنی آپ توحید کی عبارات پڑھئے کبھی تورات میں آپ کبھی زبور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعائیں دیکھئے اور مناجاتیں دیکھئے تو آپ کی روح وجد میں آ جائے گی کیا عالی کلام ہے وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سے محروم کر رکھا ہوا ہے تو ان سب کو پڑھنا چاہئے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اور یہ بات کسی مذہبی تاثب کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس میں قرآن مجید ہی اپنی اصل زبان میں ہمارے پاس موجود ہے اور جب اصل زبان میں ہے اور آخری کتاب بھی وہی ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر اسی کو آثارٹی دیتی ہیں اقل اور علم کا تقاضی بھی یہی ہے اور اس نے اعلان بھی یہ کر دیا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے اور اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں جب اس سب ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے دو سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے معاملے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کا ظہور کیسے فرمایا یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ابھی ارز کر چکا کہ ان کو آپ ان قوموں پر قیاس نہ کریں جو انفرادی نبوت کے دور میں ہوئی جیسے قومِ حود ہے جیسے مثال کے طور پر قومِ سمود ہے جیسے فیرون کی قوم ہے جیسے قومِ لوت ہے یہ بنی اسرائیل ہے ٹھیک ہے یہ خدا کی منتخب قوم ہے وَلَكَدْ اِخْتَرْنَهُمْ عَلَا عِلْمِنَ قرآنِ مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے علا علم ان کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا میں یہ ہماری دعوت کے علم بردار بن کے ہوئے امتاز قوم ہے یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے یہ عام قوموں میں سے قوم نہیں ہے تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب ان کے اوپر اطمامِ حجت کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کیا یعنی جس طریقے سے رسولوں کے منکرین کے لیے سزا کا اعلان کیا جاتا ہے اب جزا و سزا کی نویت ان کے معاملے میں دوسری اقوام سے مختلف کیوں ہو گئی پہلے اس قانون کو سمجھ لی گئے وہ کیا ہے میں نے ارس کیا کہ قانون یہ ہے کہ اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے تو عذاب ان کی تلواروں سے آئے گا جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا یعذب ہم اللہ بے عیدیکم اور اگر زیادہ نہیں ہوں گے رسول کو اٹھا لیا جائے گا پھر آسمان سے عذاب آئے گا یہ تو دو صورتیں ہیں اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا رسول کی موجودگی میں آئے گا تو قرآن نے بطور اصول یہ بیان کر دیا جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ آیت سنا چکا ہوں کہ امم نورینہ کا باز اللہ زینایدہم اور نتوفینہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا سورہ زخرب میں کہا فَا امم نظبن نبک یا ہم آپ کو لے جائیں گے اور یا پھر جس چیز کا ہم نے ان سے آدھا کیا ہے آپ کو دکھا دیں گے اور اس میں باز اللہ زینایدہم یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں گے کچھ حصہ بعد میں ظہور پذیر ہوتا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اب ایک اور پہلو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سزا دی جائے گی منکرین کو جو سزا دی جائے گی کیا وہ ایک ہی سزا ہوگی قرآن نے یہ بتا دیا کہ نہیں اس سزا میں بھی فرق کیا گیا ہے اگر تو منکرین مشرقین ہیں جن کو قرآن اپنی اسطلاح میں مشرقین کہتا ہے یعنی شرق کو انہوں نے مذہب کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے ایک یہ ہے کہ کوئی قوم شرق کرتی ہے لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی لیکن شرق کو بطور مذہب اختیار کیا ہوا ہے تو پھر انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محکومی کی سزا دی جاتی ہے یعنی جو سزا ہے وہ بھی یہ ہے یہی دیکھئے جو قائدہ یہاں ہے یعنی اگر کوئی شرق کو بطور دین اختیار کیے ہوئے ہے اور نہیں اختیار کیے ہوئے تو فرق کیا گیا یہی فرق آخرت میں بھی کیا گیا اس لیے کہ یہ جو دینونت اور جزا و سزا ہے جو یہاں ظاہر ہوتی ہے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد اسی کا ظہور وہاں بھی ہونا ہے تو وہاں بھی یہ کہا گیا ہے نا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرق کیا جائے اس کے نیچے جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا میں یہ فرق کیا جاتا ہے چنانچہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے بھی یہی ہوا یعنی جو مشرقین تھے ان کے لیے سورہ توبہ موت کی سزا کا اعلان کیا گیا اور جو اہل کتاب تھے وہ ظاہر ہے کہ شرق کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ شرق کو بطور دین نہیں اختیار کیے ہوئے اس وجہ سے ان کے لیے بھی محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا اور یہ سزا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے دلوائی جن کے بارے میں قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ عبادل لیعولی باسن شدید یعنی جیسے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تو ان کو اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ قرآن نے بیان کیا یعنی یا نورینہ کا ہوگا یا نتوفینہ کا ہوگا تو ان کی وفات کا جب فیصلہ ہو گیا ان کو اٹھا لیا گیا تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں یعنی کوئی دس پندرہ سالی گزرے ہیں کہ پھر رومیوں نے آخر بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی یعنی رومی حکران تیتوس نے جس طریقے سے پھر برباد کیا ہے تو گویا خدا کا عذاب اور کہر تھا جو ٹوٹ پڑا اس کی نویت بالکل وہی تھی جس کو اقبال نے بیان کیا نا اللہ نشتر ہے تیمور ہو جا چنگیز تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لیا اور پھر ان کو صدا دی تو ایک پہلو صدا کا ہوتا ہے محکومی کی صدا دے دی گئی یہ غلام بنائے گی نکال لیے گئے یعنی ایک یہ کیا گیا دوسری جانبی اعلان کر دیا گیا کہ بتدریج قیامت تک کے لیے مسیح کے ماننے والوں کا ان پر غلبہ قائم ہو جائے گا چنانچہ دیکھئے کہ اس دینونت کو قرآن مجید نے کیا شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے یہ کہا انی متوفیق میں آپ کو وفاد دوں گا انی متوفیق ورافعق علیہ اپنے پاس لے جانگا ومطاہرک من اللذین کفروا ان منکروں سے آپ کو الگ کر دوں گا نجات دے دوں گا وجائل اللذین نتبعو فوق اللذین کفروا الہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو ان منکرین پر غلبہ دیے رکھو یہ وہ دینونت ہے یہ وہ جزا و سزا ہے جس کا ظہور قیامت تک کے لیے ہو گیا یہ چیز ہے جس سے سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کے رہ گئے ہیں گویا ان کی دینونت کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس وقت بھی برپا ہے وہ پچھلے پندرہ سو سال سے دو ہزار سال سے برپا ہے پچھلے پندرہ سو سال سے قرآن کا یہ اعلان ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ادنا درجہ میں بھی کوئی تغیر نہیں ہوا یہ قیامت کا کسی طرح برپا رہے گا یہ کوئی حکیم یا فلسفی کے الفاظ نہیں ہے کہ تحریر بڑھ جائے یہ خدا کا اعلان ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے پندرہ سو سال کی تاریخ اس کی تصویب کر رہی ہے یہ قیامت تک کسی طریقے سے رہے گا یہ بتا دیا گیا اس میں الفاظ یہی ہے اب اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے شرک کو بطور مذہب نہیں مانا تھا ان کے لیے محکومی کی سزا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں شرک آ گیا عقیدہ تسلیس جو آیا اور پھر قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے وہ معبود بنا لو رب بنا لو اس کا مطلب اب سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے شرک کو بحیثیت عقیدہ مانا ہوا ہے یہ بات سید جاویس صاحب نہیں ملکہ نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں ہم توحید کے علمبردار یعنی وہ اصل میں تعویل کرتے ہیں اچھا وہ تعویل کرتے ہیں جیسے ہمارے ہم بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سری شرک ہے ہم مسلمانوں کے ہم بہت سے فرقیں ہیں بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے ایسے عقائد اختیار کر رکھے ہوئے ہیں ایسے عمال اختیار کر رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہی اصول قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ جس وقت کوئی قوم شرک کو بیسیت دین اختیار کر کے یہ کہتی ہے کہ شرکی اصل دین ہے جوہے صاحب اس طرح تو وہ کفار مکہ تھے وہ بھی تعویل ہی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ سفارشی ہیں ہمارے لئے وہ تعویل ہی تو کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے ان کو اپنا شریک ٹھرایا ہے اور شریک کس پہلو سے ٹھرایا اس پہلو سے ٹھرایا یہ کہتے تھے وہ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے ان کے لئے مشرقین کا لفظ استعمال کیا بطور استلاح اہل کتاب کے لئے نہیں کیا اہل کتاب کو ہمیشہ الگ سے ایک گروہ کے طور پر بیان کیا اور صدا میں بھی فرق کیا تو یہ باملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا ایک شخص پر کیا یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ شرک ہے ہم اصل میں جب خود ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو اس کا اطلاق دوسرے آدمی پر کر ڈالتے ہیں اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ میں کیا مان رہا ہوں وہ یہ نہیں مانتے میں آپ سرز کروں کہ میں انگلستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ آکسپرٹ سٹریٹ پر ایک خاتون کھڑی ہوئی بائبل کے چھوٹے چھوٹے نسخے تقسیم کر رہی ہے بلکہ انجیل کے بہت مخصر سے اور عربی زبان میں اس لئے کہ عرب بہت آتے ہیں عربی زبان میں ان کے اوپر میرے پاس اب بھی وہ موجود ہے جو بطور علامت جو کچھ لکھا وہ کہا ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد اگلے صفحے کو آپ پلٹیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اس انجیل میں کہاں کہاں بیان ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھئے اس سے تو شرک ہو رہا ہے یہ تو آپ نے خدا کی ذات میں شریک ٹھرا دیا یہ خدا کی صفات میں شریک ٹھرا دیا یہ ہم کہہ رہے ہیں یا قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر تم اگلے دن تائب بجائیں گے چھیک جویس اب آخری ایک سوال وہ یہ ہے کہ اب بحثیت مسلمان ہمارا اہل کتاب کے ساتھ کیسا رویہ کیسا تعلق ہونا چاہیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں لیکن دوسری جانب ان کی عورتوں کے شاہد نکاح کی اجازت بھی ہے تو یہ بات کچھ کنفیوز کر رہی ہے اس کی ذرا وضعات کر دیجئے گا یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ ایک خاص موقع کی بات ہے قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے آپ پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے قرآن مجید اس پوری کشمکش کو بیان کر رہا ہے جو اس وقت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے رسول کی حیثیت سے آپ کے ذریعے سے خدا کی جزا و سزا کا ظہور ہوا ہے قانون یہ ہے جس کا ہم نے بہت تذکرہ کیا اس پروگرام میں بھی قانون یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ پھر تمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو عذاب سے پہلے تمام تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تمہیس اور تطہیر کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اب الگ الگ کیا جا رہا ہے عذاب آنا ہے نا جیسے سیدنا نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے تو ان سے کہا کہ کشتی بنائیے اہل ایمان اس میں اب سوار ہوں گے یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا یہ تطہیر کا عمل ہے کہ پہلے الگ ہونا چاہیے یعنی یہ کوئی عام زلدلہ نہیں ہوتا یہ عام طوفان نہیں ہوتا کہ جو آئے گا تو نیکو بد کو بہا لے جائے گا اس میں پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ الگ کر دینا ہے چنانچہ ایمان والے الگ کر لیے جاتے ہیں منکرین الگ کر لیے جاتے ہیں منافقین الگ کر لیے جاتے ہیں یہ تطہیر اور تمہیز کا عمل ہے جس کو آپ مثلا سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں جس کو آپ سورہ نصاب میں پڑھتے ہیں جس کو آپ سورہ توبہ میں بھی پڑھتے ہیں تو تطہیر اور تمہیز کا الگ الگ کرنے کا یہ عمل جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب حجت تمام ہو گئی اللہ کے عذاب کے لیے اب آخری سور پھونکا جانے والا ہے اس وجہ سے تمام لوگ اب ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیں تو یہ ترک معلات یا تعلقات کا توڑ لینا یہ ایک خاص مرحلے کی چیز ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے آپ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھئے عام حالات میں ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ملتے ہیں ملاتے ہیں مذہبی اختلاب بھی ہو سکتا ہے قومی اختلاب بھی ہو سکتا ہے سیاسی اختلاب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ملکوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ دو برسرے جنگ ہو جائے تو پھر سفارتی تعلقات پھر ہر طرح کے تعلقات منکتے ہو جاتے ہیں تو یہ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دینونت کا اظہار ہوتا ہے تو تعلقات منکتے کر لیے جاتے ہیں اس مرحلے میں کئی اقدامات کیے گئے مثال کے طور پر یہ ہے کہ اب لوگوں کا ملنا جلنا تھا کاروبار کرتے تھے ملتے ملاتے تھے تو یہ کہا گیا کہ اس نوعیت کے تعلقات ختم کر لیے جائے سوائے کوئی نیکی کا معاملہ یا خیر کا معاملہ ہو باقی ہر تعلق توڑ لیے جائے پھر یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تو کوئی تعلق رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مشرقین کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کی جو عورتیں بھی تمہارے گھروں میں ہیں ان کے ساتھ نکاح ختم کر دیا جائے اور ان کو واپس بھی دیا جائے اسی طریقے سے جو میراس کا تعلق قائم ہوتا ہے ایک آدمی مر گیا اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ ان منکرین میں سے اب کوئی نہ کسی مسلمان کا وارث ہوگا نہ کوئی مسلمان ان میں سے کسی منکرین کی وراثت پائے گا تو یہ سارے تعلقات کے خاتمے کی ایک جگہ ہے اس کا تعلق اس دنیا میں جو اس وقت یہود و نصار ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ عام اصولوں کے مطابق ہوگا ہم اپنے پاس ایک دعوت رکھتے ہیں ایک پیغام رکھتے ہیں ہم یہ پیغام ان کو پہنچائیں گے یہ دعوت ان تک پہنچائیں گے عام دنوی تعلقات بھی رکھیں گے اور یہ سب معاملات اسی طریقے سے انجام دیں گے تو اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لوگ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ جس سیاک میں جس کانٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر یہ ایک جملہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے لا تتخذر یهود و النصارہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے بلکہ ایک خاص موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے یہ اس وقت کیا گیا اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی یہ اعلان کر سکتا تھا اس نے تعلقات توڑنے کے لیے اس وقت کہا وہ توڑ لیے گئے اب اس کے بعد اس کا کوئی سوال نہیں ناظرین ہم نے آج سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بات کی اور ان کے بہت سارے پہلوں کا جائزہ لیا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات ہوں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں وقت کی کمی کے باعث میں انہیں ٹیک اپ نہیں کر سکا آپ اپنے سوالات اس ایمیل ایڈریس پر ہم سے بھیج سکتے ہیں ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات ہم کسی اور پروگرام میں جو متفرک سوال و جواب کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ہم ٹیک اپ کریں گے اگلے پروگرام تک کیلئے زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ